پیارے بچوں اسلام علیکو جماعت ششم کے تمام دلبہ و طالبات کو جماعت میں خوش آمدید کہا جاتا ہے آج ہم نے بہت دلچسپ سبق پڑھنا ہے جس کا عنوان ہے عظمتوں کے پاسبان پاسبان کہتے ہیں حفاظت کرنے والوں تو عظمتوں کے پاسبان کا مطلب ہے جو ہمارے ملک کے علیم لوگ ہیں جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں یہ سبق پڑھنا ہے بچوں ہم پورے سال میں کئی موقع پر اپنے وطر عزیز کے کئی دن مناتے ہیں جیسا کہ ہم چودہ اگست کا دن مناتے ہیں تئیس مارچ کا دن مناتے ہیں اور اسی طرح ہم چھ ستمبر کا دن بھی مناتے ہیں ان دنوں کو ہم پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر نسبت سے یاد کرتے ہیں تو عظمتوں کے پاسبان انوان کے حساب سے ہم اس میں چھ ستمبر کے بارے میں پڑھیں گے آئیے دیکھتے ہیں عظمتوں کے پاسبان سبق میں ہمارے یہ کونسی دلچسپ باتیں اور نیا علم موجود ہیں جو آپ کے علم میں اضافہ بھی کرے گا اور آپ کو بہت سے نئی باتیں بھی مانو گے چلتے ہیں سبق کی پڑھائی کی طرف عظمتوں کے پاسبان نئے انفاظ ہسکری فوجی سرشار لبریز آمنی نوہے جیسا سخت آج چھ ستمبر کا دن ہے یہ دن پاکستان کی داریخ کا ایک سنہری باب ہے اس دن پوری پاکستانی قوم نے ایسا بے مثال کارنامہ انجام دیا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اسے یوم دفاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ہر سال اس اہد کی تجدید کی جاتی ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے قوم اور بہادر افواج اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریئے نہیں کریں گی اور وطن عزیز پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گی اس دن کو یادکار بنانے کے لیے ملک بھر میں تقریبات منقب کی جاتی ہیں سکولوں میں خاص پروگرام تقریب دیا جاتے ہیں ہمارے سکول میں بھی آج بہت رونک ہے سکول کی لائبریری ایک بڑے ہال میں بنائی گئی ہے یہیں پر چھ ستمبر کے حوالے سے طلبہ نے ایک نمائش اور تقریبی مقابلے کا احتمام کیا ہے طلبہ کی مختلف جماعتوں کے پروجیکٹ بڑے کرینے سے لگائے گئے ہیں جن طلبہ نے ان پروجیکٹ کی تیاری میں حصہ لیا ہے وہ اپنی تقریقات کے ساتھ موجود ہیں طلبہ نے انتہائی محنت سے اسکری موڈل تیار کیے ہیں ان میں ٹینک، ٹوپ، ایف سولہ، لڑاک کا تیارہ اور عبدوز شامن ہیں ایک نمونہ غوری میزائل کا بھی موجود ہے سکول کے آرٹ کلپ نے 1965 کے شہدہ کے علاوہ نشانے حیدر پانے والوں کی تصاویر بھی تیار کی ہیں اتنی تیاری کے باوجود طلبہ اپنی اپنی تقلیق کا تنقیدی جائزہ لیتے نظر آ رہے ہیں کیوں نہ ہوں وہ اس کی پیش کش میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑنا چاہتے دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ آج کی تقریب کے مہمانیں خصوصی صوبائی وزیریں تعلیم ہیں سکول کی عمارت کی سجاوٹ میں نفاصت کا خیال رکھا گیا ہے سکول کا بینڈ مرکزی دروازے کے ایک جانب کھڑا ملی طرح نے پیش کر رہا ہے انترانوں نے محول میں جوش و خروش پیدا کر دیا ہے قلبہ کی ایک جماعت سبز ہلالی پرچم لیے حال میں داخل ہوئی اور سٹیج کے قریب اپنی مخصوص نشستوں پر بیٹھ گئی ٹھیک نو بجے سکول کے بیٹھنے استقبالیات انبجانی شروع کی تو حال میں موجود ہر فرد کی نگاہ حال کے مرکزی دروازے پر ٹک گئی مرکزی دروازے پر سرخ فیتہ لگا ہوا ہے ہیڈ ماسٹر صاحب اور انتظامیہ کے ہمراہ سبائی وزیر تعلیم ہال کے مرکزی دروازے پر پہنچ گئے ایک تعلیم نے انہیں گل دستہ پیش کیا اور ایک تعلیم نے ایک تشتری ان کی طرف بڑھائی سبائی وزیر تعلیم نے اس تشتری میں سے کینچی اٹھائی اور سرخ فیتہ کاٹ کر تعلیوں کی گونج میں نمائش کا باقاعدہ افتدہ کر دیا وہ ہر ایک پروجیکٹ کو دیکھنے لگے پروجیکٹ کے ساتھ مستعد کھڑے طلبہ انہیں تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں سبائی وزیر تعلیم طلبہ میں گل مل گئے انہیں طلبہ کے بنائے میں موڈل بہت پسند آئے انہوں نے سکول کی کتاب میں اپنے تاثرہ تحریر کیے غوری مسائل کے موڈل اور شہدہ کے مصوری خاکوں میں بہت رجسپی دی طلبہ نے میجر راجہ عزیز بلٹی شہید کیپٹن سرور شہید میجر توفیل شہید میجر محمد اکرم شہید سوار محمد وسین شہید لانس نائک محفوظ شہید میجر شپیر شریف شہید پائلٹ آفیسر راشد منحاز شہید کیپٹن کرنل شیر خان شہید حوالدار لالک جان شہید کے سکیچ تیار کیے ہر تصویر شخصیت کی ملترین افقاسی کرتی ہے مہمانی خصوصی نے طلبہ کے فن کی تک کھول کر دار دی پروجیکٹ اور موڈل کے دورے کے بعد مہمانی خصوصی نے سٹیج پر اپنی مخصوص میں شسنگالی تقرید کا باقاعدہ آخاز ہوا مقررین انہیں 6 ستمبر کے شہدہ کو فراج تحسیم پیش گیا تقرید کا مقابلہ اقتقام کو پہنچا سب سے لالی پرچم لیے ہوئے طلبہ اپنی نشست سے جھٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے سٹیج پر آ کر ملی طرح نگاہ کر شہدہ کی جان ساری کو اپنی منزل پرات دیا مہمانی خصوصی سے میں تمام سامینے گرم جوشتالیوں سے ان کے خیال کتائی تھی گویا ہال میں موجود ہر فرد وطن کیان اور شان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے جزم سے سرشار ہے ملی طرح کے بعد تقریب کے مقابلے میں اول دوم اور سو مانے والوں کو مہمانی خصوصی نے اثنات دی بیترین پروجیکٹ مصوری کو قرار دیا گیا طلبہ کی اس جماعت خصوصی اثنات دی گئی مہمانی خصوصی نے اپنی تقریب میں سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کا شکریہ دا کیا جنہوں نے اس شاندار تقریب میں انہیں ملوک کیا اور کہا کہ آج طلبہ کی زوگر شوق نے ان کی امت کو تازہ کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ زندہ قوم اپنی کاری کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے سکول کی تقریب میں اوبیت بہت مطاعت کیا گھر آتے ہی اس نے اپنے خاندان کو آج کی تقریب بہلمہ بہلمہ حال سنایا اوبیت کے بڑے بھائی بھی اس موقع پر موجود انہوں نے اوبیت سے مقابل ہوتے میں کہا میں فوجی نمائش دیکھنے جا رہا ہوں تم کو چلتا ہے تو چلو اوبیت نے بھائی سے پوچھا فوجی نمائش سے آپ کی کیا مقابل ہے بڑے ترجیل اس سے بتایا جس یاد کار تکیل تکیل ابھی تمہیں کچھ باتیں بتا رہے تھے اب اصل نمائش دیکھوں گے تو سکول کے مغل کھول جاؤں گے اوبیت بھائی آپ مجھے فوجی نمائش کے بارے میں کچھ اور بتائیں بڑے بھائی ہیں اوبیت کو بتایا کہ انیس سو پہنسک میں ہمارے پڑوسی ملک میں رات کی تاریخی سے پائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا تھا دشمن تعداد میں زیادہ تھا بے تہاشہ وسائلوں کے پاس تھے لیکن ہماری بہادر افوال میں جارہانہ حملہ ناکام بنا دیا دشمن کو موقع کھانی کچھ اوبیت بنا مجھے یقین نہیں آرہا کہ چھوٹی سے فوجی ہیں اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور فوج کو کیسے شکست دے بڑے بھائی بولے کو بیتوں کیا جو بھی یہ سنتا ہے یقین نہیں بکتا کہ ہمارے دادا جان اس چند میں خود شکل کی بیت بھائی بڑے بھائی دادا جان تو فوجی نہیں تھے پھر وہ کیسے جنگ شریف ہوئے بڑے بھائی بولے یہ جن اسی وجہ سے نویادکار بن گئی کیونکہ کیا فوجی کیا شکل کی سب اپنی پاک سلزمون کے لیے ایک ایسی اخنی دیوار بن کر دشمن کے مقابل کھڑے ہو گئے کہ دشمن کے چھکے چھوٹے ہیں تاریخ میں ایسی مثال نہیں کہ پھر وہ اپنے درپا کے انسانس میں سے سرشار پر کو یہ جذبہ دیکھ کر دشمن کو اپنا ناپاک ارادہ ملک میں کرنا پڑا وہ بیت نے پوچھا بڑے بھائی یہ چھ ستم پر ہم اسی دن کو یاد کرنے کے لیے بناتے پڑے بھائی یہ جواب کیا بلکل درست پیان ہے اس دن کو یومِ دفا کا نام کیا گیا ہے اس دن پولے ملک میں تقریبات ہوتی ہیں بزارے کا ایبرپل چڑھانے سبیل کا آغاز ہوتا ہے فوجی اور شہنی ترزی میں مختلف تقریبات کا احتمام کرتی ہیں بیت یہ سن کر مولا بڑے بھائی میں فوجی نمائش نیک میں ضرور جاؤں گا میں نے آج تک فری فال پیرا جمپ نہیں دیتا میں آج کا یہ نادر موقع کھونا نہیں چاہتا آج کا بھی میری زدگی کا اہم دن پر کیا ہے میں تیار ہو کر اکی آیا ذرا سی دیر میں دونوں تھائی ہم فکرے جوان ہیں کا نام آگا فورٹرس سٹیٹیم کی طرح پر آوانہ ہو رہے ہیں سبق کی پڑھائی کے بعد اب ہم مشک میں دیئے گئے کچھ سوال جواب دیکھیں گے صفحہ نمبر 72 پر موجود ہے سب سے پہلے خالی جگہ پور ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے درد سے جملے اشارات کی مدد سے پر کریں پاکستانی افواج کا تہوار 1965 کی جنگ کی یاد دلاتا ہے یوم دفاع پر پورے ملک میں تقریبات منائی جاتی ہیں سکول کے طلبہ نے اسکری ہتھیاروں کے موڈل بنائے مہمانے خصوصی نے کہا زندہ قومیں اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں درست الفاظ کے سامنے جواب پر صحیح ٹک کا نشان لگائیے تعیید حمایت کرنا تجدید تازہ کرنا تخلیق بنانا یا پیدا کرنا درست سخاوت کرنا اب ہم کچھ سوال جواب اس سبق کے حوالے سے کریں گے جن میں دو اہم سوال آپ کے سامنے ہیں 6 ستمبر کا دن ہمیں کس واقعہ کی اگرات ملاتا ہے مختصران دیان کریں یہ سوال نمبر ایک ہے اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ پاکستانی افواج یوم دفاع کس انداز سے مناغتی ہیں پیرا گراف میں تحرین کریں پیارے بچوں یہ سبق جو آپ کے پاس موجود ہے ہماری اردو کی کتاب پر سفا نمبر 79 79 79 72 پیچ پر آپ نے اس کو پورا سبق پڑھنے کے بعد ان دو سوالوں کے جواب تلاش کر کے پیرا گراف کی صورت ملاتے ہیں 6 ستمبر کا دن ہمیں کس واقعہ کی یاد دلاتا ہے اس پر ایک پیرا گراف لکھئے گا اور پاکستانی افواج یوم دفاع اس طرح کس انداز سے مناتی ہیں اس پر بھی انسر میں آپ ایک پیرا گراف لکھیں گے جو دیئے گئے صفحہ نمبر پر موجود ہے سبق کی پڑھائی کی گئی ہے اور مشکی سوالات کے جوابات اس میں آپ کے سامنے جنہیں وہ ریوائز کیے گئے ہیں بچوں آپ لوگوں نے نوٹ بکس پر الفاظ مائنی جنگلے پالی جگہ پر کرنی ہے اور سوال جواب نہیں کرنی ہے آپ نے اس سبق سے کیا سکھا ہے کئی نئے زفیرہ الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں آپ نے الفاظ مائنی جنگلے سوال جواب دیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت کرچسپ معلوم ہوا ہو کا اور ہمیں فیس ٹو فیس کلاس میں ضرور اس سے اگاہ کیجئے گا بچوں اور اپنا خیال رکھیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی